ہیلو فرینڈز میں سونی میری یوٹیوب چینل سونی فوڈ سٹیل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں ملک پیڑا ریسپی جو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے میں نے یہاں ایک کپ دودھ لیا ہے یہ نورمل دودھ ہے یعنی کی ہلکا سا گرم دودھ ہے اور جس کپ سے میں نے یہاں دودھ لیا ہے سیم اسی کپ سے ہم ایک کپ چینی لیں گے کوئی بھی آپ ایک کپ سیٹ کر لیجئے اور ساری چیزیں اسی کپ سے لیجئے اسی کپ سے میں نے دو کپ یہاں ملک پاوڈر لیا ہے تین بڑے چمچ میں نے یہاں دیسی گھی کے لیے ہیں اور تھوڑے سے میں نے یہاں پستے لیا جس کو باریکٹ کر لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ میں نے یہاں الائچی پاوڈر لیا ہے آپ الائچی پاوڈر کیجئے گھر روز ایسنس یا آپ کے ایوڑا ایسنس بھی لے سکتے ہیں پانچ سے چھوٹی چمچ میں نے یہاں کاجو بادام اور پستے کا پاوڈر لیا ہے جس سے ہمارے پیڑے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے اس کے لیے ایک پین لیا ہے اور اس کو میں نے گیس پہ بلکل نہیں رکھا ہے اس میں پہلے ساری چیزیں ہم مکس کریں گے اور پھر گیس پہ ہم اس کو رکھیں گے تو چلیے ہم ایک کپ یہاں دودھ ڈال لیتے ہیں اب ہم چینی ڈال لیں گے چینی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے گھول لیں گے چینی اچھے سے گھول گئی ہے اب یہاں دو سے تین بڑے چمچ ہم گھی کے ڈال لیں گے دودھ ہمارا ہلکا گرم ہے تو گھی بہت ہی جلدی پگل جائے گا اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھئے گھی اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک پاورڈ ڈال کر مکس کر لیں گے اور چمچ سے چلاتے ہوئے ہی ہم اس کو مکس کرنا ہے نہیں تو اس میں گھٹلیاں بھی پڑ سکتی ہیں تو چلیے تھوڑا تھوڑا ہم ملک پاورڈ ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے گھنٹوں ہمیں گیس کے پاس کھڑا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کھوہ نکالنے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن ملک پاودر سے بہت جلدی پیڑے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس کو گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس کی فلیم کو بلکل لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم بلکل نہیں کرنا ہے اس کو ہم لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اس کو قریب قریب آٹھ سے نو منٹ ہاں میں چلاتے ہوئے پکانا ہے چلیے اس کو اچھے سے پکا لیں گے بہت ہی زیادہ یہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا دیکھئے یہ پہلے سے گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں کازو بادام اور جو پستے کا ہم نے پاودر لیا اس کو مکس کر دیں گے اور الائچی پاودر بھی مکس کر دیں گے اس میں اچھے سے اس کو چلا لیتے ہیں دیکھئے پہلے سے بہت ہی زیادہ تھک ہو گیا ہے اس کو قریب قریب ایک سے دو منٹ ہم اور چلائیں گے جیسے جیسے یہ پکے گا اپنے آپ ہی پین کو چھوڑنے لگے گا اور اگر آپ کو یہ زیادہ چپ چپا لگے تو آپ یہاں ایک سے دو چمچے گھی اور ڈال کر اس کو پکا سکتے ہیں دیکھئے پہلے سے بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے اور پین کو چھوڑنے لگا ہے اب گیا اس کی فلیم کو بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے دیکھئے بن کر تیار ہے یہ چپک نہیں رہا ہے اب اس ہتھیلی پر گھی لگا کر اس کو اچھے سے چکنا کر لیں گے اس کو ہلکا سا گرم ہی ہمیں رکھنا ہے زیادہ ٹھنڈا اس کو نہیں کرنا ہے دیکھئے اس کو چکنا کر لیا ہے اب اس کو ہم فیلا لیں گے یعنی کہ تھوڑا سا بیل لیں گے آپ کچھن پلیٹ فارم پر ہی اس کو اچھے سے بیل سکتے ہیں چلیے میں اس کو بیل لیتی ہوں ایسی بالکل اور بیلنے کے بعد اس کو ہم پیڑے کے سائز کے کٹ کر لیں گے پیسیز کٹ کر لیں گے میں اسے کٹ کروں گی دیکھئے سارے پیڑے بنا کر میں نے تیار کر لیے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیسیس یہ بنے ہیں اور میں نے اس کو پسٹے سے گارنیس کر دیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اسے گارنیس کر سکتے ہیں دیکھئے بہت ہی سندر یہ لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو ایک تم لا جواب ہیں تو چلیے بتائیے آج کی یہ ریسیپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانکس فور واشنگ